ڈرامو میں اس قسم کی چیزیں اس قسم کے افیرز دکھا کے تباہ ہو جائے گا کی نہیں ہو جائے گا بار بار ڈرامو میں حلالہ دکھائے جا رہے ہیں حلالہ اور رائٹر بھی ہمیں ہیں ڈیریکٹر بھی ہمیں ہیں ٹی وی چینل کے مالک بھی ہمیں ہیں گانے بجاناں کی گھٹی میں پڑ جائے گا اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی ڈرامو تو سارا فراد اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے جی بلکل اس سے تو بچنا چاہتے ہیں پاکستان سمیت بحارت میں ایک سا مقبول ترکنیواری ٹی وی سکرین کی مقبول جوڑی فوات خان اور سنم سعید کو هم جس پرستی کو فیراغ دیتی ویب سیریز برزخ میں کام کرنا منگا پڑ گیا فوات خان اور سنم سعید نے ویب سیریز برزخ کے ذریعے بار سال بعد ایک سا ٹی وی سکرین پر واپسی کی ہے اس سیریز میں دونو اداکارو نے سوتیل بہن بائی کا کردار ادا کیا ہے پاکستانی حدیتکار اسم آباسی کی تحریر کردہ اور بنائی گئی ویب سیریز برزخ کو بحارتی پروڈیوچرز نے پروڈیوس کیا ہے اور اس سیریز کو بحارتی سٹریمن ویب سائٹ زی فائو کیلئے بنایا گیا ہے انیس جولائی کو بحارتی یوٹیوب چینل زندگی اور زی فائو پر ریلیز ہونے والی سیریز برزخ کی پہلی اور دوسری قسط نے جہاں پاکستانی اور بحارتی مددہوں کے دل جیت لیے تو وہ سیریز کی تیسری قسط دیکھ کر پاکستانی مددہ خصے سے بڑک اٹھے دراصل برزخ کی تیسری قسط میں دو مرد کرداروں کے درمیان رومانوی مناظر اور رغبت دکھائی گئی تھی اس کے علاوہ سیریز میں فہاشی زنا اور بچوں کی ذہن سازی بھی دکھائی گئی ہے سیریز کی تیسری قسط بحارتی مددہوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پاکستانی مددہ سوشل میڈیا پر برزخ کی کہانی میکرز اور کاشٹ پر سخت تنقید کر رہے ہیں مددہوں کا کہنا ہے کہ برزخ میں اسلامی حکامات کی خلاب ورزی کی گئی ہے اور ہیدیتکار آسیم اباسی سیریز کے ذریعے ہمجنز پارستی کو فیروغ دے رہے ہیں پاکستانی مددہوں نے جہاں برزخ کے ہیدیتکار پر تنقید کی تو وہے مددہوں نے سیریز کے میگا سٹار فوات خان اور سنم سعید کے خلاب بھی بائیکارٹ مہم کا آغاز کر دیا مددہوں کا کہنا ہے کہ فوات خان نے پہلے بالیوٹ فلم کپور اینڈ سنز میں ہمجنز پارست شخص کا کردار ادا کیا تو اور اب وہ اور سنم سعید ایک ایسے پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں جس میں کلعام ہمجنز پارستی زنا اور فہاشی کو فیروغ دیا جا رہا ہے اس بائیکارٹ مہم میں مددہ سیریز برزخ فوات خان اور سنم سعید کے بائیکارٹ کا اعلان کر رہے ہیں